جالی رازی سکینڈل ایس ایس پی انویسٹوگیشن زشان ہائی کوٹ میں پیش کتنا مشکل ہے ملزمان کو پکڑنا جسٹیس علی اکبر قریشی کا استفسار اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا کہ جالی فیصلے تیار کیے گئے عدالت کے ریمارکس درخواست گزار ازر صدیق ایڈوکیٹ کے معاملے پر جی آئی ٹی بنانے کی استدہ دس جنوری تک کی محلت دے رہے ہیں جہاں سے مرزی لائیں ملزمان کو پکڑ کر پیش کریں عدالت کا حکم محکمہ اوقاف کا ملکی اور غیر ملکی زائرین کی سہولت کے لیے مزارات اور اہم مساجد میں سہولت کاؤنٹر قائم کرنے کا فیصلہ سہولت کاؤنٹر کا مقصد زائرین کو مساجد اور مزارات کی تاریخی اہمیت سے متعلق آدھا کرنا ہے وزیراعظم کا پولٹری یونٹس پروگرام بھی تبدیلی کا شکار آٹھ سو گرام اور ایک کلو سے کم وزن والی مرقیاں تقسیم کرنے کا انکشاف ایک مرقے کی بجائے تین مرقے شامل کیے جانے لگے ایک ماہ میں انڈوں کے حصول کا وعدہ بھی پورا نہ ہو سکا ہو سکتا ہے چند پرندوں کا وزن کم ہو ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاپ گل باہر کالونی میں بجلی کی ہائی ٹینشن تار ٹوٹ کر زمین پر گر گئی تار کی ضد میں آ کر تین لڑکیاں جھلس کر شدید زخمی جنہ حسبتال منتقل ایک کی حالت نازک زخمیوں میں اٹھارہ سالہ شگفتہ تیرہ سالہ کمر اور بائیس سالہ پرہ کے نام بسند منانے کا فیصلہ شہری لاکھوں روپے کی گھرے لو الیکٹرونک اشیا کی قربانی کے لیے ہو جائے تیار پتنگ بازی سے بار بار بجلی کی ٹوپنگ اعلانیا اور قیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ قیمتی آلات اور گھرے لو اشیا کے جلنے سے کروڑوں کا نقصان دھاتی دور سے شارٹ سرکٹ نے زاپا ایک گھنٹہ فیڈر بند رہنے سے لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا پاک بحریہ نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے پانیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے گوادر کے پانیوں کے ذریعے تجارت شروع ہو چکی صدر مملکت ڈاکٹر آریف الویکار نیول بار کالیج والٹن روڈ پر میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کی اختتامی تقریب سے خطاب رکن قومی اسمبلی خوجت ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری سپیکر قومی اسمبلی نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے فجت ساد رفیق قومی اسمبلی کے جراس میں شرکت کر سکے گئے میکمہ سکولز ایڈکیشن ایکسائز اور پولیس سب ناکام شہر کے سرکاری اور ڈیجی سکولوں میں گھٹکا سپاری سگرٹ اور نسوار کا رجان بڑھنے لگا بادامی باغ سنگپورا گلشنڈاوی ساندھا سمیت دیگر علاقوں میں طالبہ نشہ کرنے لگے نشے میں پہلے نمبر پر سگرٹ دوسرے نمبر پر نسوار ہے ایس سگرٹ اور گھٹکا سپاری کی بھی عادت ایل ڈی ای سیٹی میں اربوں روپے کی کرپ شہناہا چیمہ احتساب عدالت میں پیش ملزمان نے ایک ہزار سات سو بارہ فائلیں اربوں روپے میں فرخت کی نیپ ٹروسیکیوٹر لاہور پارکنگ کمپنی میں کروڑوں روپے کا گپلہ حافظ میان عومان تاثیر احمد اور عثمان قیوم احتساب عدالت میں پیش حافظ نعمان پر منظور نظر افراد کو ٹھیکے دینے کا الزام ہے گورنر ہاؤس کو ہائی کورٹ کا سیکنڈ کیمپسل بنانے کا کیس وفاقی اور سبائی حکومتیں جواب جمع گرا دیا ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو جواب داقل کرانے کی ہدایت درخواست پر مزید سماعت پندرہ جانوری کو ہوگی تجاوزات کے خلاف حافظ علی انتظامیاں کی کارروائیاں تیز بند روڑ پر فرنیچر مارکیٹ کی ایک سو چون سٹھ دکانے سیل جناہ سپتار روڑ پر واک شاپ بی سیل گیارہ دکانوں کے خلاف مقدمات درج علامہ ایبال میڈیکل کالیج میں سالانہ کانفرنس سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی خصوصی شرکت جدید میڈیکل ریسرچ پر مکالہ چاہت پیش امریکہ اور بطار دیا سمیت مختلف موالی کے ڈاکٹرز کی شرکت کیمپ جیل میں وارڈر سے ہیڈ وارڈر وارڈر ٹو چیف کی تیروی پاسنگ آؤٹ پریڈ چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیک کی بطور مہمان خصوصی شرکت شوہر نے دو سال قابل تشدد کر کے گھر سے نکال دیا بچہ بھی اپنے پاس رکھا قاتون شمانہ بی بی کی سیشن کوٹ میں درخواست حضرت عالت نے بچہ باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیا اور ایکسپو سینٹر میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا اکیس ماہ کانووکیشن گورنر پنجاب اور شوان انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر پروفیسر وانگ سن کی بطور مہمان خصوصی شرکت ایک آزار چار سو انسٹھ گریجوئٹس میں ڈگرییاں تقسیم کی جائیں گی چوراسی پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ سلور اور کانسی کے تمہوں سے نوازا جائے گا ہونہار طالبہ سادیہ اقبال کو رول آف آنر طالب علم وقار جمشید کے لیے سرٹیفکیٹ آف میرٹ کا آزاد دو سو انتر طالبہ کو ایم ایس ایم فل کی ڈگرییاں ملیں گی